اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے یہ ویڈیو ہے نکمے نکٹھو بے شرم بھائی کے نام اس اس بھونگے کے نام یہ جو عثان فراموش بتمیز کیا ہے کیا کہ اس کو مطلب یہ ایسا ایسے بھائی پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے پائے جاتے ہیں بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان سے ان کے ساتھ اب سلوک کیا ہونا چاہیے مطلب ایسا بے شرم ساری عمر اپنے بڑے بھائی سے لے کے کھاتا رہے ہیں سال اس کی کمائی سے دکان ڈالی اس کی بیوی بچوں کا آگ بھی کھا گیا خود پیسے لے آتا تھا اور اپنی بیوی کو ساری عمر اس نے بیڑے پر بٹھائی رکھا ہے کوئی کچن میں کام نہیں کرنے دیا سارے کام بابی سے کرواتا رہا ہے اس کے اپنے بھائی کے بیوی بچوں کا ذرا خیال نہیں رکھا اور ایسا نام رات کے بھائی واپس آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ دکان نیکسٹ اپیسوڈ میں اے پرومو میں کہ دکان کا حصہ جونس ہے وہ ہم دونوں کا ہی ہے تو کہتا ہے کون سا حصہ بھائی جان دکان تو میری ہے دکان تو میں نے میند سے بنائی ہے آپ کہاں سے آگئے آپ نے جو تیس سال مجھے دیئے وہ تو آپ کا فرض تھا پر میں آپ کو دو تین سال دے دوں یا ہیلپ کر دوں میرا تو فرض نہیں ہے کیونکہ میں تو چھوٹا بیشے نہ پائی ہے اوفو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ریالٹی میں کیسیز میں جانتا ہوں ریالٹی میں ایسے کیسیز حقیقت میں میں جانتا ہوں اب میں یہاں کھولنے بیٹھوں تو لوگ کہیں کہ وہ ہو تو مطلب کہنے کی ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں پھر وہ انگور کھٹیلی بات نہیں ہمارے ساتھ وہ اور تھا وہ تھوڑا مسئلہ اور تھا نہیں وہ تھوڑا اور سین تھا اس میں تھوڑی سی وجہ اور تھی اس میں صورتحال اور تھی یہ تماشے لگے ہیں میں زندگی میں لوگوں کی گھروں میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی دور پر بتا رہا ہوں چپیڑوں سے زیادہ قابل ہیں اس طرح کے بھائی واجبول چپیڑ ہیں کمروں میں ان کو باندھ کر کے تالے لگا دنے چاہیے جب اس نے کہا ہے نا بھائی جن کون سا حصہ کون سا ہے آپ کی دکان دکان تو میری ہے اس کو باندھ کر دنا چاہیے اپنی اس کی بڑی کے ساتھ تالا لگا دنا چاہیے کمرے میں ایسا بے وکوف آدمی اس کا بھائی ساری عمر وہاں پہ محنت مزدوری کرتا رہا گرمی میں کام کرتا رہا بارا بارا گھنٹے نکری کرتا رہا فرش پہ سوتا رہا گندے کھانے کھا کے اس کا پیٹ کا مسئلہ ہو گیا اس کے بیوی بچے یہاں پہ بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی بندے کے بغیر بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے باپ کے بغیر اور وہ بھائی جو ان سے اپنی بڈی کے ساتھ رنگل یہ مناہ رہا تھا میں اس کو یہ ہی کہوں گا کیونکہ وہ بیشک اس کی بیوی ہے لیکن وہ جو ان سے ایسے چم چملے ہوئے ہوئے تھے وہ وائٹ شپ کے لیے اس کی بیوی جو انت ہی ہے اور وہ بندہ جو انت ہے جو چھوٹی بات پر امی امی میری بیوی کو جھو چاہے دیاتی اوری اس گھر میں امی امی میری بیوی کا شیف کھا لی ہے بچی نے امی امی میری بیوی جھو چی ہے اس کی نینڈ ڈسٹرب ہو لی ہے امی میری بیوی کا یہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا اس لیے میں انگلہ نہیں ہے کہہ رہا حالانکہ میاں بیوی ہیں لیکن بات بھی سی ہے اور وہ جو ان سے اپنی بڈی کے تھلے لگا اس کی ساری مان رہا ہے پینڈ کی شادی پسندگی نہیں ہوندی خود پسندگی کر لی ڈبل سٹینڈر قسم کا آدمی پائی کے پیسے لے کے گاڑی لے لی دکان ڈال لی اس گاڑی میں اس کے بچوں کو نہیں بٹھایا ساری عمر پائی کے پیسے کھائے کھاؤ کوئی بات نہیں جی پائی کا فرض ہے بڑا بھائی تھا اس نے کر دیا خدمت کرنی تھی اس نے اس کی اس کی نیک نامی سب کچھ اس کی اچھائی لیکن آگے سے تیس سال بعد اگر آپ ایک بھائی کو پالتے ہیں اپنا فرض سمجھ گئے اور وہ آگے سے آپ کو یہ جو آپ دیتا ہے تو آپ آگے سے چھپ کر جاتے ہیں کہ وہ یا سیڈ ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی مرضی وہ جیسا بھی ہے وہ کیا میں کروں اس کی اپنی زندگی ہے میرا فرض تھا اس کی سوچ ہے نہیں 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 تو ان پکڑے اس کی سمجھ نہیں میری بات تو ان پکڑے اس کی کیوں بھائی وجہ ایسے بھائیوں کے بارے میں بلکل معافی نہیں ہو چاہیے اگلی کی اپیسوڈ میں جو انسا وہ بھائی اور بھائی اپنی اصلیت دکھائیں گے اور اس بھائی کو جس ساری عمر ان کی خاطر محنت مزدوری کرتا رہا اس کو احساس ہوگا جس نے اپنے گھار میں بھی رکھا پالا بھی سب کچھ کیا ایک گھر میں رہے اور گھر کیس کا تھا بڑے بھائی کا جو باہر تھا اور چھوٹے بھائی کا نہیں تھا اور چھوٹا بھائی ساری عمر بھائی کا لے کے کھاتا رہا اپنی دکان بھی چلاتا رہا اور اپنی دکان سے بھائی کے پیسے ہڈا لی گاڑی بھی لے لی اور جب بھائی آیا تو کہتا کہ کیڑا پڑا اور پھر وہ جو بہین ہے اس کی وہ جو درمیان سے مانگ نکال کے بندہ لے آتی ہے وہ اب اس کی بیٹی کا آس مانگنے لگی بھائی کی کیوں 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 یہ سوال وہ اس لیے مانگنے لگی ہے کہ بھائی ساری عمر باہر سے پیسے کما کے آیا تو ساری عمر اس نے ہمیں کھلایا پلایا سب کچھ کیا لیکن اب جو جوڑا ہے وہ اپنی ایک ہی بیٹی اس کو جھیز تو دے گا تو جھیز کی لالچ میں کے بھائی سے جو تھوڑا بہت بچا وہ بھی لے لیں ایک دوسرے کا گوش کھانے والے گوش نوچنے والے جو بہین بھائی ہیں نا وہ بہین بھائی نہیں ہوتے ان کچھ اور نام ڈالیں کسائی ڈالیں گوش کھانے والے وہ بھی اس نیت سے نیت چیک کر رہے نا نیت اس کی نیت یہ ہے کہ رشتہ مانگنے کی اس لیے رشتہ مانگوں کہ میں آئے اس کی بیٹی لے آئے ہوں تاکہ یہ جیز بھی آئے تو وہ بھائی مجھے غیرہ ساری عمر بعد بیمار ہو کے ساٹھ سال کی عمر میں آگیا ہے بچے اس کے بگڑ گئے بیوی اس کی بیوہ کی زندگی گذار کے اب بندے کو دیکھ رہی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ بہین بھائیوں کی طرف دیکھتا تو بہین بھائی اس کے نوچنے کی پڑی ہوئی ہے اور اگر ان سے بہین بھائیidences مانگتا فرس ہمارے نہیں اس کی نہیں ہیں تو جو لوگ یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں بھی اپنا فرض پورا کریں سب پورے کریں ماں باپ کو بھی کریں میرے بھائیوں کو بھی کریں بیگر بچوں کو بھی کریں لیکن جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کو پہچاننے سی اتنی سی بات ہے اس کو پہچاننے اور دوسرا بی بی بچوں کو چھوڑ کے میڈل اسٹ نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ جو بھمار میں آپ پاس جائیں گے ان لوگوں کہہ رہا ہوں جو مزدوری کرنے جاتے ہیں میند مزدوری جو اچھی جاب کورپوریٹ سیکٹر کی کرنے جاتے ہیں وہ تو بی بی بچوں بلالتے ہیں جو چھوٹے طبقے کی جاب کرنے جاتے ہیں وہ یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ کب کبھی نہ کبھی بلالیں گے یا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے گی یا یہاں پہ کاروبار کر لیں گے آکے آپ بھمر میں دل دل میں فس جائیں گے اور آپ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے جب باہر نکلیں گے آپ کے بال چٹے ہو گئے ہوں گے آپ کے بچے آپ کو پچانیں گے نہیں اور زندگی کا وہ اتنی سی جو تھی وہ حصہ گزر چکا ہوگا اور آپ جو ان سے اگر بچ گئے تو آ جیں گے نہیں تو ادھر ہی لڑک لڑک جاتا بندہ یا آ جائے گا تو دو چا سال گزار لے گئے یہاں سیدھی سی بات تو بی بچوں کو نہ چھوڑ کر جائیں یہ زیادتی ہے یہ کہیں کسی کتاب میں انصاف نہیں باقی یہ کہ ڈرامے بہت سے آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈراما ہے پردیس اسے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ جو تھا نا عشق محبتہ لے ڈرامے یہ ہر دوسرا ٹیپیکل ڈراما آ رہا ہے عشق ہے خدا اور محبت اس پہ پچاس چاس میلین ویو آ رہا ہے خدا اور محبت لیکن وہ ایک کومیڈی ڈراما ہے کومیڈی اس لیے کیونکہ اس میں تو کوئی وہ نہ محبت ہے وہ یک طرفہ پہ آ رہا ہے لیکن دنیا دیکھتی تو یہ بھی چلیں اپردیس دیکھتی لیکن تھوڑے لوگ دیکھتے ہیں لیکن چلیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو کم از کم کیونکہ ڈراما امپریسیو ہوتا ہے اسے انسان سیکھ سکتا ہے تو سیکھا کریں اور اپنی اصلاح کیا کریں تذکیہ نفس کیا کریں اپنا محاصبہ کیا کریں اور ظالم تو ظالم ہوتا ہے لیکن مظلوم کا بھی میں بعض وقت قصور نکالتا ہوں کیونکہ مظلوم بھی بعض وقت جان بوجھ کے پسٹا رہتا پسٹا رہتا پسٹا رہتا اور ظالم سر اٹھاتا رہتا تو مظلوم کو بھی چاہیے کہ مستقل نہ پسٹے اپنا سر اٹھائے اور ظالم کا سر دبائے کہ بھئی بس کرو اس میں ظالم اور مظلوم ہے کس کو کہہ رہا ہوں اپنے بیان بھائیوں کو اپنے رشتے داروں کو کہیں بیوی کہیں بندہ کہیں بھائی کہیں بیان کہیں کچھ ایک کریکٹر پیڑا نکل ہے سارا کار کا تباہی پھیر جاتی وہ کار میں تفاق میں برکت نہیں رہتی فضل ختم ہوئیتا برکت ختم ہوئیتی سب کچھ ختم ہوئیتا تو بہرحال ڈرامے سے سیکھیں لیکن ایک چیز لازمی سیکھئے کہ اے جیڑا پر آئے نا جیڑا جیڑا جیڑی جیڑی فیملی کے اے ہو جا پر آئے اتنا بائی کارٹ کرو میرا ایک سہول ہے اے ہو جا پر آنا بائی کارٹ ہونا چاہیے تھا بائی کارٹ نو رشتہ نو تلق نو چائے نو کافی جہو جب یہ مردہ مرے جو مردی کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے تھا جو مخلص ہی نہیں ہے جو آپ کا خون کھانے پر لگا ہے گوش کھانے پر لگا ہے یعنی کہ آپ سے لینے ٹھیک ہے لیکن آپ کو دیتے ہوئے وہ اس کی وہ جو انت ہے وہ نیت میں فضور آ رہا ہے جو آپ کے ساتھ فرق کرتا ہے جو آپ کے ساتھ جو آپ کا بھائی ہے بھائی کا مرشتہ بھائی بھائی اس کو بھائی نہیں کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ایسے بھائی ہوں گے مجھے کمینٹس میں بتائیے گا اور کائنڈلی سپورٹ کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو تک میں آپ لوگ سے جاہاں چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آپ پہ اپنا فضل کریں نیکس ویڈیو تک مجھے جاہاں جیجئے گا till then take care اللہ حافظ thank you so much